السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہ رسول القریم والآلہ وصابی اجمعین ام آباد فعوذ باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائیو بس رمضان کے آخری لمحہ چل رہے ہیں یہ انتیسی شب ہے اللہ کی توفیق سے اس کی مہربانی سے موسم خراب ہونے بوجود آپ لوگ یہاں اکھٹے ہو گئے یہ صرف اور صرف اسی ہی توفیق سے ہوا کیونکہ آپ کو حالات معلوم ہے بزار کے بھی زمانے کے بھی تو یہ بڑی اس کی مہربانی اور شان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں اکھٹا ہونے کی توفیق دی اور مبارک بات ہو آپ لوگوں کہ آپ نے تحمل کے ساتھ پورا مہینہ روزیں بھی رکھے الحمدللہ ترابی بھی سنی تلاوت کلام پاک اور باقی مرکز میں بیٹھ کے سوال جواب اور اس طرح کی نششت رہی الحمدللہ کہ پورا مہینہ پتہ ہی لگا کب گزر گیا جیسی بھی ٹوٹی بھوٹی ہم سے عبادات ہوئی ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہم نے کر دی باقی اپنی شان سے اللہ قبول کریں گے انشاءاللہ عجر بھی دیں گے کیونکہ قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ جو جس بھی لائن میں محنت کرے گا اللہ اسے اس کا پھل ضرور دے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پھل ملے گا میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ کل ایک بات یہ آئی تھی کہ لیلت القدر کو کیوں چھپایا گیا اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کیلئے آ رہے تھے تو پھر بھلا کیوں دیا گیا پہلے تو میں اس حق میں نہیں ہوں کہ لیلت القدر جو ہے وہ اندازہ لگایا جائے کونسی رات میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے چھپا دیا تو ہماری کیا مجال کہ ہم اسے یہ تیہ کریں کہ فلہ رات جو ہے وہ ہوگی نبی کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے کہ پانچ تاگ راتوں میں اسے تلاش کرو وہ پانچ تاگ راتوں میں ہم اسے تلاش کرنے کے لئے یہاں اکھٹے ہوئے اور الحمدللہ ہر سال اکھٹے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ امید اللہ کی ذات سے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی رات مل ہی جاتی ہے ہر سال پکی ہے تو بات کل یہ بھی بات آ رہی تھی کہ اب یہاں پہ انتیس بھی ہے پاکستان میں آج جو ہے وہ کل کوئی عید ہے یا سعودی رب میں تو کیا لیلت القدر روز بھی ہو سکتی ہے لگ لگ بھی ہو سکتی ہے اس میں بہت سے اقوال ہیں جو اللہ رب العزہ ہر چیز پر قادل مطرق ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ لیلت القدر کو ہر طرف باڑ بھی سکتا ہے لا بھی سکتا ہے اور اس کی نظر میں کسی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے بس وہ اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے اور قرآن میں اس نے وعدہ کیا کہ اس ایک رات کا جو معاملہ ہے وہ ہزار مہینوں سے افضل ہے عبادت کا اگر اس میں آپ کو وہ رات مل جاتی ہے تو یہ شورٹ کٹ ہے جنت کا تو بس اللہ کی توفیق سے آج یہاں اکھٹے ہوئے اور وہ جو بات ہے کہ یہ چھپائی کیوں گئی اس میں کچھ چیزیں میں نے اپنے علم کے حساب سے لوگوں سے سن کے پڑھ کے یہ اندازہ کیا ہے کہ یہ اسے چھپانا بھی اللہ کی رحمت ہے کیونکہ اللہ کوئی بھی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا چند چیزیں ایسی ہیں اہم ترین جسے اللہ رب العزت نے چھپائے رکھا جیسے قیامت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا حدیث جبرائیل آپ لوگوں نے سنی ہوگی جب میں جبرائیل اسلام ایک بڑھے بزرگ کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پھر ان سے سوال کیے کہ اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے اور سب سے آخری سوال جب نبی نے سب جواب دے دئیے آخر میں پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی کہ جتنا پوچھنے والے کو پتا ہے اتنے بتانے والے کو پتا ہے مطلب اللہ نے مغفی رکھا یہ معاملہ کہ قیامت کب آئے گی اسی طرح اور بھی تین چار چیزوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ کسی کو نہیں معلوم اس میں بھی اللہ کی حکمت ایک تو موت ہے موت کا کچھ نہیں پتا کب کسی آئے گی اگر یہ پتا لگ جائے کرتا ہے کہ کل کوئی پرسو کسی ہی موت آ رہی تو وہ شاید اٹیک سے پہلے ہی وہ بیمار ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا یا پھر وہ ایسی تیاری شروع کر دیتا کہ وہ آخری وقت میں اب تو موت کا پتا ہی نہیں ہے تو اس لئے ہر آدمی کو ہر دن یہ لگتا ہے کہ میری موت نہ جائے اس لئے وہ اس کی تیاری میں لگنا چاہیے حالکہ آج ہم مادی دور میں ہیں ایسا نہیں ہوتا ایسے ہی ایک نمازِ غصت کا ذکر آتا ہے قرآن میں اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی کہا کہ بیچ کی نماز کی حفاظت کرو لیکن یہ نہیں بتایا کونسی نماز ہے لوگوں نے بہت اس کے اندازے لگائے ہیں اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کوئی ٹیچنگ موجود نہیں ہے کہ وہ نمازِ غصت کونسی ہے زیادہ لوگوں کا اقوال جو ہیں وہ اس میں یہ ہیں کہ یہ اثر کی نماز ہے مگر میں نے شاید آپ کو پچھلے ہفتے اس سے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ میں نے جو اندازہ کیا وہ مجھے فجر کی نماز لگتی ہے لیکن دن اس طرح سے گھومتا ہے کہ ہر نماز بیچ کی نماز پڑتی ہے ہر نماز سے پہلے دو نمازیں ہیں ہر نماز کے بعد دو نمازیں ہیں تو الگ الگ بذرگوں کے الگ الگ قول ہیں اس معاملے میں مجھے اس لیے لگتا ہے کہ مغرب سے شروع ہوتا ہے اسلامی دن جو ہے اور مغرب اور عشاء گزرنے کے بعد بیچ کی نماز فجر بیٹھتی ہے اور اس کی حفاظت کا حکم اللہ نے دیا اور ہم حالات دیکھتے ہیں مسجدوں کے فجر میں لوگ جو ہیں وہ کھٹے نہیں ہوتے مسجدوں میں تو اللہ ہمارا کریٹر ہے اسے اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ نیند چھوڑ کے نماز میں نیا پائیں گے اس لیے اس کی حفاظت کی جو بات کہی لیکن یہ پکے طور پر نہیں ہے یہ سب ایک اندازیں ہیں ان میں غلط بھی ہو سکتے ہیں خیر اور بھی چیزیں ہیں اس طرح کی جو اللہ رب العزت نے چھپائے رکھی اور لوگ اس لیے اس میں کوشش کرتے رہتے ہیں تو لیلت القدر جو ہے وہ بھی اسی میں ہی آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے حکمتاً چھپا دیا کیونکہ کوئی بھی نعمت اگر پتہ لگ جائے اور اسے پھر آدمی نہ مانے اس کی بے حرمتی کرے تو پھر اس پہ کفر کا فتوہ لگ جائے گا دیکھو ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حضرت علیہ کے ساتھ انٹر ہوئے صبح کی نماز پڑھنے کے لیے تو ایک صحابی سو رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ سے کہا کہ اسے جگہ دو یہ اپنی تیاری کرے نماز نماز پڑھے تو حکم کی تعمیل کی حضرت علیہ تو غلام تھے فوراں انہوں نے اٹھایا صحابی کو اور انہوں نے تیاری وغیرہ شروع کر دی تو تھوڑے سے وقفے کے بعد حضرت علیہ نے تجسس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور یہ نیکی کا کام تھا اگر آپ انہیں اٹھاتے تو یہ نیکی آپ کے حصے میں لکھے جاتی تو آپ نے مجھے کیوں اکرم دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو اس پہ کفر واجب ہو جاتا تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ دریئے اٹھایا خود نہیں کیونکہ وہ رسول تھے بس اس سے اندازہ لگائیے آپ کہ اگر اللہ رب العزت اس لیلت القدر کو اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھلاتے اور ایک رات وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے کہ فلا رات جو ہے وہ لیلت القدر ہوگی ہر سال آخری عشرے میں جو لوگ اس کی پھر بے حرومت ہی کرتے مسجدوں میں نہ آتے عبادت نہ کرتے اس رات تو ان سب کفر کا فتوہ لگتا کیونکہ اللہ کی بڑی نعمت کا وہ جو ہے اس ٹائم ویلیو نہیں سمجھ رہے تھے تو کسی بھی چیز کی ویلیو نہ سمجھنا جو اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ ہمیں دو زفت تک لے جائے گی بات تو اس وجہ سے اسے رکھا مخفی اللہ نے اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آخری عشرہ دیا اور اس میں ہمیں زیادہ زیادہ عبادت کرنے ہی توفیق مل جاتی ہے اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ فلا رات ہے تو ہم مسجد میں گھسے بھی نہ اسی رات کو آئیں سب اب کم سے گا ہم پانچ چو راتوں سے الحمدللہ یہاں اکھٹے تو ہیں سائی رات گزار کے جاتے ہیں تلاش میں ہمارے نبی کا حکم ہے اور اللہ نے قرآن میں اس رات کی فضیلت جو ہے اتنی بیان کی کہ اس نام سے پوری صورت اتار دی صورت قدر تو اس وجہ سے ہمارے لئے بڑا ضروری تھا کہ ہم پانچ راتیں جا گئے ہیں اور زیادہ زیادہ ہمارا جو نام ہے وہ عبادت میں لکھا ہے کیونکہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں لشتے بناتے ہیں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں عبادت میں پھر جا کے انشاءاللہ اللہ کے ہاں نام ہمارے لکھواتے ہوں گے کہ یہ لوگ مسجد میں بیٹھے تھے اور بات چیت کر رہے تھے یا قرآن پڑھ لیتے ہیں تذویات پڑھ لیتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کے لئے ایک توفہ ہے یہ پانچ راتیں جو ہر سال آپ کو اللہ رب العزت میں دی ہیں اور یہ بھی بڑی اسی توفیق ہے کہ آپ انہیں گھروں میں نہیں گزار رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ کے لاتے ہیں اور ان میں آنے کی توفیق نہیں ملتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے مہمان تین طریقے کے ہوتے ہیں ایک تو وہ مہمان ہوتے ہیں جنہیں جو گھر والا ہے وہ چاہتا ہے خود کہ کی طرح سے میرے گھر آئیں اور اپنی مہمان نوازی کر آئیں ایک وہ مہمان ہوتے ہیں جو آتے تو ہیں لیکن گھر والے کی زیادہ توجہ ان کی طرف نہیں ہوتی آئے اور چلے گئے اور ایک وہ گھر والے ہوتے ہیں ایک وہ مہمان ہوتے ہیں جنہیں وہ بھولانا ہی چاہتا تو الحمدللہ آپ کا یہاں پوری پوری رات پڑے رہنا اللہ کے در پہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے گھر آؤ سب سے پہلی والی لسٹ میں بتا رہا ہوں جس میں مہمان کو خود چاہتا ہے جو گھر والا ہوتا ہے کہ یہ میرے گھر آئیں اور یہ میرے مہمان بنیں میں ان کی مہمان نوازی کروں تو آپ اس نائم اللہ کے مہمان ہیں اور یہ آپ کے لئے مبارک باد کی بات ہے کیونکہ آپ یہ دیکھو کہ کل کو چاند رات ہے آج یا کل آپ نے حالت دیکھ لی بزاروں کی کہ کیا حشر ہے وہاں پہ بزاروں میں اور آپ کو اللہ رب بریدت نے وہاں سے بچا کے اور یہاں بٹھا دیا دیکھو میں آپ کو ایک واقعہ سنا ہوں ایک بار ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات معلوم کی کہ حضور دنیا میں بہترین جگہیں کونسی ہیں اور بترین جگہیں کونسی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ بھائی میں تو جانتا نہیں اس سے ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جو آپ نہیں جانتے اسے پلٹ کے کہہ دو کہ میں نہیں جانتا اس میں اپنی نہ چلا ہو زبرستی نہیں بتانی کسی ہو کوئی بھی بات اگر آپ نہیں جانتے ہاں معلوم کر کے بتا دوں تو حضور نے ہی بات کہی کہ جبرائیل آئیں گے تو میں معلوم کر کے بتاؤں گا خیر جبرائیل علیہ وسلم آئے اور ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی میرے پاس تو نیا سوال آئے کہ دنیا میں بترین جگہیں کونسی ہیں اور بہترین جگہیں کونسی ہیں تم بتاؤ مجھے جس سے میں جواب دے سکوں تو جبرائیل علیہ وسلم نے کہا میں بھی نہیں جانتا رسول اللہ اور میں تو اللہ سے پوچھے بتا سکتا ہوں آپ کو تو خیر اگلی ویزیٹ میں جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھائی پوچھا اللہ سے کہ ہاں جی پوچھا کہ بترین جگہیں کونسی ہیں کہ بترین جگہیں اللہ نے بتا ہی وہ بازار ہیں اور بہترین جگہیں جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہے مسجد ہے تو اس لئے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کوشش یہ کرا کرو کہ بازار دیر سے جاؤ اور جلدی آؤ کیونکہ بازار جانا مجبوری ہے آپ کو کچھ خریداری بھی کرنی ہوتی ہے جو دکندار بیٹھے انہیں اپنے بچوں کے لئے روزی روٹی بھی کمانی ہوتی ہے حالانکہ بترین جگہیں ہیں تو اس میں جتنا کم سے کم ٹائم لگے اتنا بہتر ہے رسول اللہ کی زبان سے نکلی بات ہے تو اس لئے بزرگوں نے کہا کہ بازار دیر سے جاؤ جلدی آؤ اور مسجدوں میں جلدی جاؤ اور دیر سے آؤ مسجدوں کے بارے میں حدیث پاک یہ ہے کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں مومن ایسا رہتا ہے جیسے پانی میں مچھلی سکون رہتا ہے اب ہم دیکھو نا اس مسجد میں آنے کے لئے کتنے بیچائن ہو رہے تھے تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مسجد میں آگے سکون پاتے ہیں وہ گھروں میں نماز نہیں پڑتے ہیں وہ اپنی مسجدوں کو رونہ گفروز کرتے ہیں آئیم دائم رکھتے ہیں جس وجہ سے رسول اللہ نے یہ اس تمائیت کے لئے مسجدیں تعمیہ کرائی ہیں رسول کی اس چاہت کو اس مشن کو زندہ رکھتے ہیں تو مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ کا دھیان کرنا اللہ دنیاوی بات تو ہونا یہ اللہ کے گھر ہیں یہ مقدس مقام ہیں یہاں پہ صرف رسول اللہ اس کے رسول کی بات ہونی چیئے دنیاوی کام اس طرح کے نہ ہوں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے اگر آپ یہاں بیٹھ کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں ہسپٹل سے کوئی ڈاکٹر بلا کے اس کی یہاں پہ تعمیر داری شروع کرا دیں مریضوں کو دکھوانا شروع کرا دیں لنگر شروع کرا دیں یہ سب دین کے کام ہیں لیکن اگر آپ یہاں بیٹھ کے اپنے کسی بیجنس والے کو بلائیں بیجنس کی باتیں کریں وہ نہیں ٹھیک ہے بلکہ فلاح کے کام جتنے بھی معاشرے کے لئے ہوں وہ سب مجدید نبوی سے ہوتے تھے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جہاد دی تھی خود بھی مشورے کرتے تھے وفد جاتے تھے جہاد کے لئے وہ مسجد مندبوی سے ہی جاتے تھے تو اس لئے مسجدوں کی بڑی تقدس ہے اور ان کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ہمارے پاس جگہ خالی پڑی بھی ہے مسجدوں میں مگر اب کس طرح سے موٹیویٹ کریں یہ سمجی میں نہیں آتی بات میں تو اپنے علاقے کے لوگوں کہہ چکا یہاں پہ بھی یہاں کی اس مسجد کیلئے بھی کہ بھئی کچھ اس طرح کا معاملہ شروع کر دیں گے یہاں سے لنگر شروع ہو جائے مطلب مشہور ہو جائے بات کہ بھئی ایک ہی ہفتے میں ایک ہی بار سہی بھئی صفائی کا خرچے کا انتظام سب ہو جائے گا انشاءاللہ مگر حمد کرنی پڑے ہی آپ یہ دیکھو نا گردوارے سے لنگر جاری ہیں جگہ جگہ ابھی میں نے سشمہ سراج جو مر گئیں بی جی بی کی لیڈر تھی وہ یہ بتا رہی انتی کہ میں کیناڑا گئی تو وہاں جو ہے میں نے دیکھا کہ وہاں گردوارہ ہے جگہ جگہ گردوارے ہیں وہاں سے لنگر ان کے موں سے ایسا جملہ نکلا ہے کہ جس علاقے میں گردوارہ ہوگا وہاں کوئی غریب بھکا نہیں سوسکتا یہ بہت بڑی بات ہے تو ہماری مزیدوں سے ہمارے مدرسوں سے لنگر شروع ہونے چاہیے جس علاقے میں مزید ہو مدرسہ ہو وہاں کوئی بھکا نہ سوئے تو یہ ترغیب دلانی چاہیے اور یہ کام شروع ہونے چاہیے ساؤتھ میں شروع ہو گئے مگر ہمارے علاقوں میں شروع نہیں تو آپ کے لیے کل کا جو دن ہے چاند رات کا آپ کوشش یہ نہ کریں کہ اپنے کاموں کو ٹال دیں اور رات کو بزاروں میں جانے کی کوشش کریں بلکہ دن میں اپنے کام نہیں مٹالیں اگر کچھ رہ گئے ہوں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کس وجہ سے لوگ جاتے ہیں کتنی بے پردگی اور کتنے کندے سے کندے ملے ہوئے ہوں گے وہاں جان بوجھ کیا عورتوں سے ٹچ ہونا نبی نے فرمایا کہ یہ تو منظور کر لینا کہ تمہارے سر میں کیل ٹھوک دی جائے یہ منظور نہ کرنا کہ تم کسی نامہرم عورت کو چھو نبی نے کبھی کسی نامہرم عورت کو نہیں چھو تو یہ ایتیات ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہم جو اپنی کزین بہنوں کو یا اپنی بھاویوں کو یا اپنی چاچی تائیوں کو اسکوٹر موٹر سائیکل میں لے جاتے ہیں گناہ ہے گناہ بڑا گناہ اس لیے اس گناہ سے بھی بچنا ہے بے پردگی کے ساتھ ساتھ عورتوں کو ٹچ کرنے سے بچنا ٹچ ہو جائے وہ فرق ہے آپ گزر رہے ہیں کوئی ٹچ ہو گیا آپ سے تو وہ اتفاق ہے لیکن جان بوجھ کے سب کو پتا ہوتا ہے اپنی نیت کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ بڑا گناہ ہے نامحرم عورتوں کو چھونا تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے کام دن میں نمٹانے ہے کل کو بزار سے بچنا ہے کل رات کی جو رات ہے نا وہ بڑی اہم ترین رات ہے آپ نے ایک لفظ ابھی سوال آیا تھا پچھلے ہفتے شاید عید دی ہمارے گھروں میں چلتی ہے بچوں کو آپ دیتے ہیں اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو کل رات کی رات آپ کی عیدی رات ہے جو آپ نے سارے مہینے مہنت کی ہے آپ کو عیدی ملنی ہے اللہ سے آپ تو اپنی حیشت کے حساب سے اپنے جیب کے حساب سے عیدی دیتے ہو کوئی دس روپے کوئی پچاس روپے کوئی سو روپے اللہ کی شان کتنی بڑی ہے اگر اس نے آپ کو عیدی دیتی پتہ نہیں کیا دے دے گا تو آپ اس سے اسی طرح جھولی پھیلا کے کل رات کو مسجد ضرور پہنچنا عیدی لینے اپنے علاقے کی مسجد یہاں نہ ہو اتنی دور موسم بھی خراب ہے آپ اپنے علاقے کی مسجد میں بیٹھ جاؤ کہ اللہ سارے مہینے تیری وجہ سے روزہ بھی رکھا بیوی سے دور رہا اور جتنی نیکی ہے جتنی عبادت کر سکا کری تیرے شان کے مطابق تو نہیں کر سکا لیکن بس اب تو اپنی شان کے حساب سے عیدی دیتا ہے مانگ کے تو دیکھو اس سے عیدی کیا پتا آپ کا اگلہ سال کیسا وہ کر دے انشاءاللہ اپنی تمام حاجتیں تمام ضرورتیں اس کے آگے رکھو کل کو جب وہ ستر مہوں سے زیادہ محبت کرنے کی بات کرتا ہے آپ اپنی مہوں سے کس طرح عیدی مانگتے تھے چھوٹے تھے جب تو آپ یہی سمجھ لو ہم تو اللہ کے آگے بہت چھوٹے ہیں تو جب ہم چھوٹے تھے اپنی مہ سے ملکہ بھی ایک روپہ میں کام نہیں ہوتا تھا پانچ کھنوٹ دس کھنوٹ کس طرح زیدے کرتے تھے آپ کل کو زید کرو اللہ سے کہ اللہ تو تمہیں ستر مہ سے زیادہ کی بات کرتا ہے میرا فلا کام کر دے میری فلا بہن بیٹھی اس کا رشتہ کرا دے میری بیٹی بیٹھی اس کا رشتہ کرا دے میرے فلا بیٹے کے بیٹا نہیں ہو رہا اولاد نہیں ہو رہے یا اللہ میرا کاروبار نہیں چلا یا اللہ میرا فلا کام اٹکاوا ہے اس سب اور آپس کے جو اختلاف ہیں انہیں دور کر دو کس طرح سے دیکھو میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں میرے یاد آگیا ایک بار حضرت ابوگر صدیق اور حضرت عمر ان میں کسی بات پر بحث ہو رہی تھی اتنے میں ابوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بود سے کچھ ایسی بات نکل گئے کہ حضرت عمر کو غصہ آجیا اور وہ غصے میں باچی چھوڑ کے چل دیا حضرت مطلب انہیں یہ غصہ اتنا کہ اس طرح کی بات ابوگر صدیق نے کیسے کر دی میرے خلاف ابوگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ واقعی میرے سے غلطی ہو گئی تو جب وہ اٹھ کے چلے ہیں تو یہ پیچھے پیچھے بھاگے ہوں گئے حضرت عمر کے مگر وہ رکے نہیں آوازیں دیتا ہے عمر سن عمر سن عمر میرے سے غلطی ہو گئی میں معافی مانگ رہا عمر غصے والے آدمی سے چلتے چلے گئے اور جا کے اپنے کمرے میں گھسے مطلب اس میں گھر میں وہ جنہیں میں اندر دروازہ بند کر لیا یہ دروازے پہ کھڑ رہا ہے ابوگر صدیق اور بڑی گلٹ ہی نہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا ادھر انہیں اندر جانے کے بعد احساس ہوا کہ میں نے اچھا نہیں کیا ابوگر کو وہ معافی مانگ رہا تھا اور میں معاف کر دیتا ادھر ابوگر صدیق تھوڑا سا انتظار کر کے حضور علم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور پوری بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ حضور اس طرح اس طرح واقعہ ہوا اور عمر نے جوہے دروازہ بند کر لیا اور میں اندر اندر گھل رہا اس بات سے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی مجھے یہ بات نہیں کہنی کیا ادھر عمر بھاگے واپس اور دیکھا تو اگر صدیق حضور کی بارگاہ میں سے تو جب یہ حضرت عمر ادھر پہنچے ہیں اور ابھی بات چیز شروع کری تھی حضور نے مو پھیل لیا انسا تو وہ ادھر کی طرف آگئے تو انہوں نے کہا کہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر مو پھیل لیا تین دفعہ ادھر سے ادھر مو پھیل رہا تو دھم سے گرے حضرت عمر جب انہیں احساس ہوتا تھا تھا میں غلطی پہ ہوں تو گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گر بھاری آدمی تھے دھم کی آواز آئی گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ حضور میرے سے غلطی ہوئے اور میں تو معافی مانگنے سے پچھا رہا تھا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم میرے دوست کو بھی نہیں چھوڑو گے جس نے میرا جان سے بہت ساتھ دیا جس نے میرا مال سے بہت ساتھ دیا کیا تم اس سے بھی نہیں چھوڑو گے تب حضرت عمر نے غلطی مانی احساس کیا اور یہ معاملہ نمٹا ہے یہ جو آپس کے اختلافات ہیں ان میں بھی معاملہ اکھڑ جاتا ہے تو یہ جو کل کی رات ہے آپ کی رات تو آج کی بہت اہم ہے انتیسوی شب ہے لیلت القدر ہو سکتی ہے کیونکہ تاگ راتوں میں تلاش کرنا ہے ہمارے علاقے کی تاگ رات ہے تو یہی سنت ہے ہمارے لیے اس میں جاگنا لیکن کل کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ عدی لینے کی رات ہے بس باقی تو اپنی حاجتیں اپنی ضرورتیں اپنے اللہ کے آگے رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ کسی کے آگے آپ کو ہاتھ پھیلانا پڑے اللہ لوگوں کے دل بدلے اور آپ کے کام کرا دے ایک دعوی ضرور مانگنا اللہ رب العزت سے کل کو کہ اللہ تو ہمیں اتنا دے اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں اور پھر اللہ ہم اتنا باتے اتنا باتے کہ تو خوش ہو جائیں اگر آپ کی دعوی قبول ہو گئی کل کی رات میں تو آپ پہ مال بڑسے گا اور آپ کو اللہ سخی کر دے گا کیونکہ مال لینا اسی لیے ہے مال رکنا نہیں چاہیے رکا وہ جو پانی ہے وہ تو نپاک ہوتا ہے اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے جو روا دوا پانی ہے نا اصل میں وہ ہے کہ آپ ایسی نہر بن جاؤ کہ ڈیم سے پانی اس میں آتا رہا ہے اور آپ لوگوں کو سہراب کرتے رہو کیونکہ اسلام کا مزاج یہی ہے کہ پیسہ جو ہے وہ سرکولیشن میں رہے کسی ایک جگہ نہ رکے سیونگ کو اسلام پسند نہیں کرتا کسی لیے اسلام پروموٹ اس بات ہو کرتا ہے کہ آپ لوگ ساتھ پیسے لگائیں شراگت میں کام کریں جس سے کہ اوروں کو بھی امپلائیمنٹ ملے تو اس لیے آپ اللہ سے اتنا مانگو کہ آپ خوش ہو جاؤ کہ آپ کے پورے خرچے آپ کے بچوں کی تربیت آپ کا ہو اور پھر باٹو بھی اتنا ہی کیونکہ باٹنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے تو یہ توفیق بھی مانگو اس سے کہ اللہ اتنا دے کہ ہم خوش ہوں اور اتنا ہم باٹیں کہ تُو خوش ہو دیکھو انشاءاللہ یہ رات آپ کی کیسی گزرتی ہے ایک گھنٹہ بھی اگر کل کو آپ نے ان دعاوں میں لگا دیا اور اللہ سے ادھی لے کے گھر واپس آ گیا آپ تو آپ پورا سال دیکھنا آپ کو کیا ملتا ہے پھر اللہ سے الحمدللہ میرے ساتھ تو کئی بار ایسا ہوا کہ جو مانگا اللہ نے پھر وہ دینا جب شروع کیا الحمدللہ کیونکہ ہمارے تو گلاس چھوٹے ہیں اس کا تو پورا پورا سمندر ہے اس سمندر میں سے گلاس میں اتنا ہی تو آئے گا کہ جتنا ہماری کیپیسٹی ہوگی اس نے اپنے سمندر سے ہمارے گلاس بھرے اور کسی کا گلاس ہی الٹا تو وہ کیا لے گا اگر آپ الٹا گلاس پکڑو کوئی جگ سے اس میں پانی وہ تو نیچے گرے گا تو اس لئے اپنا گلاس خالی رکھو اور سیدھا رکھو مطلبہ اپنا دل خالی کسی بھی شرک کسی بھی بدت کسی بھی کفر سے اللہ رب العزت جب حضور سے پوچھا کہ اللہ کہیں سماتا ہے حضور نے نہیں کہیں نہیں سماتا حضور کہیں تو سماتا ہوا کہ نہیں کہیں نہیں سماتا حضور کہیں تو سماتا ہوا کہ ہاں سماتا ہے دل مومن میں تو اپنا دل مومنوں والا دل کرلو اللہ سما جائے گا گارنٹی ہے بالکل انشاءاللہ کیونکہ اگر آپ کے دل سے گند نکلیا گند کیسا جلن بغد حسد حب مال حب دنیا اور غصہ گالی گلوچ بدلہ لینا رییکشن کمپیڈیشن کمپیڈیزن کمپلین مطلب بس کمپلین نکال دو آپ سارا کچھ نکل جائے گا اللہ کی کمپلین مخلوق سے نہیں کرنی مخلوق کی کمپلین اللہ سے نہیں کرنی آپ مومن ہو جاؤ گے ایک جملہ بس میرا یاد رکھ لینا آج یہ میرے استاذ کا جملہ ہے کہ گلہ نکال دو نام مخلوق سے گلہ کرنا اللہ کا مانگنے سے پہلے اگر ہم سر اٹھانے سے پہلے اللہ کے آگے مانگنے کے لیے اگر نیچے کی طرف دیکھ لینا سر نیچے کی طرف کرنے اپنی گردن اس نے ہمیں دیا کیا کیا ہے اگر اس کی نعمتیں یاد کر لیں تو شرمندہ ہو جاؤ گئے اتنی نعمتیں ہیں ایک بار جھانک لیا کرو قرآن میں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری سنتا ہوں میں تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں اور اے نبی ان سے کہہ دے گئے مجھے پکاریں میں قریب ہوں ان کے بہت مگر ان سے ہی کہو کہ یہ بھی تو میری سنیں میں تو ان کی سنتا ہوں تو آپ جب گرہبان نیچے کر کے اپنا سر اور گرہبان میں جھانکو گے آپ دیکھو گے اللہ آپ کی کتنی سن رہا اور آپ اللہ ہی کتنی سن رہا واصف علی واصف کا جملہ میں نے پہلے بھی شہد آپ کو بتایا کہ جتنا آپ کی کائنات میں اللہ کا حصہ ہے اتنا ہی اللہ ہی کائنات میں آپ کا حصہ ہے آپ اپنی کائنات میں اللہ کا حصہ بڑھا دیں لازمی اللہ ہی کائنات میں آپ کا حصہ بڑھا دیں گارنٹی ہے قسم گھاسموں میں اس بات کیونکہ اللہ بڑا عالی ظرف ہے وہ اگر آپ اس کے لئے کچھ کرتے ہو وہ دگنا چوگنا ساتھ سو گناہ تک کیا وعدہ کرتا ہے قرآن میں اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے دوں گا آپ کر کے تو دیکھو بس اللہ کرے آپ کی راتیں آج کی بھی اور کل کی بھی بہترین گزریں کیونکہ اب تو ملاقات ہماری عیت کے بعد ہی ہوگی مرکز میں جمعہ کو اس لئے آج تھوڑی سی یہ بات مجھے کرنی کی اب کسی کے ذہن میں بھی سوالت ہو کریں گا